محمد راشد مختار تو ڈرائنگ جب میں کرتا تھا تو میرے ساتھ ذرا سختی بھی پیش آتی تھی تو کوئی بات نہیں وہ ایک شوق تھا اللہ تعالی نے جو حصہ ڈالی ہوئی تھی تو اس کو پھر آہستہ آہستہ میں نے اپنا تعلیم بھی اپنی مکمل کی اور ساتھ میں اس فن کو بھی لنڈ کیا اس میں مختلف ٹیچر ہیں میرے پہلے ٹیچر میرے تھے جو کہ میرے گاؤں میں میرے دادا ابو کے سٹوڈنٹ تھے بزرگ تھے وہ تو اس ٹیم ان سے میں نے بیسک تختیاں سیکھی تو یعنی کہ میں اپنی کلاسز میں بھی ٹاپ پر رہا تو سپیشلی یہ رائٹنگ کے حوالے سے مجھے بڑا اپریشیشن ملتی تھی ٹیچرز بڑی تعریف کرتے تھے کوئی بھی سکول کا کام ہوتا تھا تو وہ بقیدہ راشد کو بلائن یہ کریا تو یہ ایک بڑا اللہ تعالی نے آنر دیا بچپن سے تو جب میری ایڈیوکیشن کمپلیٹ ہوئی تو ویری فرس ٹیم میں نے جوائن کیا بیکن ہاؤس کو اس ٹیم وہاں ضرورت تھی ایزا آرٹ ٹیچر اور کلیگرافی ٹیچر میں نے وہاں جوائن کیا یہ کوئی ایٹی نائن میں میں نے جوائن کیا اور کوئی سکسٹین یئر میں نے وہاں اپنی سرویسز دی یعنی کہ بقیدہ وہاں جتنے بھی گرینڈ فنکشن ہوئے ان کا ڈیکور بقیدہ طلابہ کو ٹریننگ دینی ان کو ڈرائنگ بھی اور رائٹنگ کے حوالے سے بھی بہترین ان کو جو جو بچے بہت زیادہ شوق رکھتے ہیں وہ پھر اور زیادہ سیکھتے ہیں اور لرن کرتے ہیں تو کچھ دیکھنے کی حد تک ہوتے ہیں شوق رکھتے ہیں کچھ اس کو کرنے کی حد تک شوق رکھتے ہیں تو سب کے ساتھ سب کو لے کر چلنا ہوتا ہے تو اس میں ہم نے پوری کوشش کی کہ ہر بچہ اس کو بہترین طریقے سیکھتے ہیں فن کے حوالے سے اس کو پھر باقیدہ باقیدہ میرے چچے ہیں ابن اکلیم جو کہ ملتان کے بلکہ میں کہوں گا کہ پاکستان اور ورڈ کے انٹرنیشنل یعنی کہ وہ خطات رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جوار ارامت میں جگہ دے تو ان کی کوئی فوریئرز بیفور انتقال ہو گیا تو ان سے بھی میں نے بیسک ٹریننگ لی جب میں یہاں ملتان شیفٹ ہوا تو باقیدہ تو ان سے کلاسج لی پھر یہ نہیں کہ یہ صرف اسلامی کیلیگرافی بلکہ انگلیش کیلیگرافی اور پھر اردو کیلیگرافی اس پر بھی پوری گریپ ہے الحمدللہ تو اس کو بھی ہم نے کیا اس میں تو بہت سارے میں کوئی فرس ٹیم میرا ٹو سوزن سکس میں ایک ایگزیویشن تھا گلاسگو میں تو وہاں میزا خطات اور مصور انوائٹڈ تھا تو وہاں ہم نے لائیو پرفارم کیا اور یہاں سے کوئی ہم نے کوئی ففٹی کے قریب فن پارے بھی بنائے اسلامی کیلیگرافی سپیشلی قرآن پاک کی آیات کریمہ کو ہم نے لکھا بڑے خوبصورت انداز میں اور وہ وہاں چونکہ ایگزیویشن تھی تو وہ کافی سیل بھی ہوئی وہاں تو یعنی کہ بڑی اچھی یعنی کہ جو وہاں مسلم کمیونیٹی تھی اس نے بھی لائک کیا ایون کے وہاں جو گو رہے تھے وہ اپنا نام کہتے تھے کہ ہمیں اسلامی کیلیگرافی میں لکھ کے دے گو کہ وہ پڑھ نہیں سکتے تھے لیکن وہ ان کی یہ ویکنس ہے کمزوری ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نام اس ٹائل میں تو جیسے ہمارے یہاں بچے انگلیش میں نام لکھاتے ہیں خوش ہوتے ہیں وہاں وہ گورے آرابک میں نام لکھانے پسند کرتے ہیں اسلامی سٹائل میں بہت لائک کرتے ہیں تو وہاں بڑی پذیرائی ملی ہے الحمدللہ تو پر بلکہ میں ٹو ٹائم وہاں مجھے انہوں نے انوائٹ کیا اور میں گیا اور لاسٹ ٹو تھاؤزنڈ فورٹین میں انہوں نے بقاعدہ شارکن علم مزار کا مجھے آرٹ کے حوالے سے میں بتا دوں کیونکہ یہ بھی ہمارے اسلامی صوفی اکرام کے حوالے سے تو انہوں نے مجھے اس کا رپلیکہ بنانے کو دیا تھری ڈی موڈل ہم نے بنایا جس کی یہ تصویر سامنے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ایکسپوز کر لیجئے گا تو یہ جو ہے ہم نے تھری ڈی موڈل بنا کر بھیجا اور یہ تین دن وہاں میں کامن ویلٹ گیمز تھیں تو ان میں ان کا ایک شو تھا جس میں انہوں نے بقاعدہ اسلامی چیزوں کو بقاعدہ پریزنٹ کیا اور وہاں تین دن میرے نام سے انہوں نے انہوں نے انہوں سے بھی کیا انٹرڈکشن بھی کیا تو اس طرح سے ہمارا بڑا اچھا رہا یہ چلسلہ